السلام علیکم guys welcome back to my another vlog تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک most common question جو پوچھا گیا ہے ویورز کی طرف سے کہ دبائی میں تو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کیس طرح cover کریں گے اس کی بات کیوں نہیں کرے بہت لگزری کارز ہیں دبائی کے اندر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ job insurance بھی ہے اس کے بعد اس ڈیزاستر کے اندر جو دبائی کے شیخ ہیں شیخ حمدان انہوں نے کیا کیا ہے اس کے بعد جو شارجہ کا شیخ ہے اس نے اور جو ابو دبی کا شیخ ہے اس نے نووے عرب السلام علیکم guys welcome back to my another vlog تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک most common question جو پوچھا گیا ہے ویورز کی طرف سے کہ دبائی میں تو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کیس طرح cover کریں گے اس کی بات کیوں نہیں کرے تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں کہ دبائی کے اندر ہر چیز ہر چیز everything جو ہے وہ insurance پہ جلتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی health ہے اس کی insurance ہوتی ہے جو گاڑیاں لوگ use کاریاں اس کی insurance ہوتی ہے مطلب گاڑیاں تو بہت لگزری کارز ہیں دبائی کے اندر تو کارز کا یہ سین ہے کہ آپ کوئی بھی insured گاڑی جو نہیں ہے وہ use نہیں کر سکتے جو انشورنس کے بغیر گاڑیاں وہ پروپر بین ہے تو ادھر ساری گاڑیاں انشورڈ ہوتی ہیں جنہوں نے بھی گاڑی رکھی ہے وہ yearly insurance companies کو پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے جتنا بھی نقصان ہوئے گاڑیوں کا وہ insurance ان کی ہوئی ہوئی ہے تو وہ insurance companies take care کریں گی اس کے بعد life insurance ہے sorry life insurance کہہ رہا ہوں medical insurance ہے جو بھی health کا problem بنے ہیں اس کی بھی insurance ہوئی ہوئی ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ job insurance بھی ہے مطلب کہ ہر employee نے ایک amount ہے 60 درم ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے yearly pay کرنی ہوتی ہے government کو ٹھیک ہے جب آپ کی job نہیں ہوتی تو government آپ کو جتنے دن آپ بے روز گاہ رہتے ہو تو دبائی government آپ کو اتنا pay کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہر چیز insurance ہے تو مجھے بتاؤ کس طرح نقصان ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان سے بچایا ہے کہ لوگوں کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوا کہ لوگوں کو مسئلہ نہیں بنا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا چلو مالی کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں لیکن کچھ جانی نقصان نہیں ہوا یہ شکر ہے اللہ کا یہاں پہ جتنی بھی بیلڈنگز بن رہی ہیں یہاں جتنی بھی پروپرٹیز کا گام ہے سارا کچھ انشورڈ ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ کس چیز کا لوس ہوئے ہے باقی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہر کنٹری پہ رحم کرے اس کے علاوہ جو دبائی کا شیخ ہے شیخ حمدان اس نے آناؤنس کیا ہے کہ گورنمنٹ ایپلائیز کی جلد سے جلد اور پہلے سیلریز ریلیز کی جائیں تاکہ جو رین ایفیکٹ ہوئے اس کی وجہ سے لوگوں کی لائف پہ کوئی ایمپیکٹ نہ پڑے اور تاکہ ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اس کے بعد جو شارجہ کا شیخ ہے اس نے سپیشل فنڈز ریلیز کی ہیں لوگوں کے لیے جن کو کوئی بھی نقصان ہوئے ان کے لیے فنڈز ریلیز کی ہیں تو یہ انہوں نے سٹیبلیٹی رکھی ہوئی ہے جو ابو دبی کا شیخ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ پورے یو ای کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ سٹیڈی کیا جائے اور اس کو جو چیزوں کی کمی ہے اس کو انسٹال کیا جائے اور تاکہ فیوچر کیلئے سیکیور کیا جائے خود کو اور جو ابو دبی کا شیخ ہے اس نے نوے ارب ڈالر اناؤنس کی ہے کہ یہاں پر پورے یو ای میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے اور جو بھی فیوچر ہے آنے والا فیوچر جو ہے اس کو سیکیور کیا جائے اس طرح کے معاملات سے تو یہ چیز ہے اور باقی ایک اور چیز ہے کہ جو یہاں پر ایمار کمپنی ہے سب سے بڑی دبی کی کمپنی ہے پروپرٹیز کی ریال ایسٹیٹ کی تو اس نے کیا اناؤنس کی ہے کہ جتنے بھی بارش کے پانی کی وجہ سے جتنے بھی یہ پروپرٹیز وغیرہ یا جن کے فلیٹز یا کچھ بھی ڈیسٹرنبو ہے پروپرٹی کے ریلیٹیڈ تو وہ فری آف کاسٹ رینیو کریں گے یا اس کی مینٹیننس کریں گے تو یہ دیکھو جس طرح ابھی دو تین دن کی بارش ہوئی ہے تو دیکھو کس طرح انہوں نے لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے لوگوں کے اوپر آگے ان کی مدد کی ہے تو اس لیے ہمیشہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمارے کنٹریز کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تو یہ تھا آج کا ویلوگ تو ابھی ویلوگ کو کرتا ہوں میں اینڈ تو انشاءاللہ سٹے کنیکٹیٹ فور نیو ویڈیوز تو گائز جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا پلیز سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو کلک کرو تاکہ سب سے پہلے آپ تک ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک اپ ڈیٹ پہنچے اور کیپ لونگ کیپ سپورٹنگ تو گائز یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی تو آپ کو میں بیک اپ ڈیو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو سارے ماشاءاللہ پروپر اپنی نورمل روٹین کے اندر آگئے ہیں تو شکر ہے اللہ کا آپ بھی دعا کرو سب کے لیے اپنے لیے کرو اپنی فیملی کے لیے کرو اپنے کنٹری کے لیے کرو باقی سب کے لیے بھی کرو تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہو تو ابھی میں اس ویلاغ کو کرتا ہوں اینڈ جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو کلک کر دو تاگہ سب سے پہلے اپڈیٹ آپ تک پہنچے اور نیو ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ بندی رہیں گی تو سٹے ٹونڈ پریز اب اس ویلاغ کو میں کرتا ہوں انڈ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں بائی اللہ حافظ ٹیک کیا